بطور جنرلسٹوں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب شاید آئندہ حکومت بنانے کے پوزیشن میں نہیں ہوں گے ایسے علاقے میں جب پاکستان میں عمران خان کا توتیب ہو رہا ہے کافی عرصے سے تنویر علیہ صاحب جو ہیں ایک تیش ادہ منصوب ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات اٹھا رہے ہیں کہ وہ ریاست پاکستان کے ساتھ حاضر آئی چاہتے ہیں تنویر علیہ صاحب ہمیشہ سے ہینڈلرز پر یقین دکھتے ہیں پاکستان پیور پارٹی نے اور مسلم لیگ نون کی قیادت نے بلدیاتی انتخابات کے بعد یہ فیصلہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی صورت بھی اطاعت نہیں کریں گے تنویر علیہ صاحب کا ہینڈلرز کو پیغام تھا کہ ہم جو ہے وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں نہ کہ ہماری کوئی سیاسی جماعت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ساکیب راٹھو اور اب دیکھ رہے ہیں کران ٹینن پاکستان کی سیاسی صورتحال روز بروز بدل رہی ہے معاشی استحقام اس وقت تک آ نہیں رہا تجربہ کا ٹیم مکمل طور پر ناکام ہو رہی ہے یہ موضوع ہیں آج کی بحث کے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں چیف ایڈیٹر ہیں روز نمہ جمع کشمیر کے عامر محبوب صاحب عامر محبوب صاحب بہت شکریہ آپ کا عامر صاحب آپ بہت بخبر صحافی ہیں ایڈیٹر یا چیف ایڈیٹر ہونا بات کی بات ہے آپ پہلے ایک بخبر صحافی ہیں اس وقت آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور پی ٹی آئی بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ بھی اگر دیکھا جائے تو وہ ایک طرح سے ہار چکی اور پی ڈی ایم جیت چکی ہے وہاں پہ تنمیری لیاس اور پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شیف ان کے درمیان بھی کوئی ستال خلامی اس کے بعد عمران خان اور تنمیری لیاس کے درمیان دوریاں بڑھ رہی ہیں اس میں کوئی صداقت ہے دیکھیں ایک تو یہ بات ہے کہ ازاد کشمیر میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں ملے جلے نتائے جائیں اس میں بھی اگر یہ کہا جائے کہ کسی جگہ پہ پی ٹی آئی کو کامیابی اصل ہوئی ہے اور کسی جگہ پہ اپوزیشن کو اگر متدہ اپوزیشن کو بنایا جائے تو پھر ان کی نشستیں کافی ساری زیادہ ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے سوالیہ نشان ہے حکومت کی کارکردگی کے لیے سوالیہ نشان ہے اور ایسے علاقے میں جب پاکستان میں عمران خان کا توتیب ہو رہا ہے تو ایسی صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ریزلٹ ان کی توقعات کے مطابق نہیں ہے جس طرح کی وہ توقع کر رہے تھے اس طرح کی صورتحال نہیں ہے جہاں تک آپ نے عمران خان صاحب کی اور تنویر لیاز صاحب کی دوریوں کی بات کیا تنویر لیاز صاحب کوئی سیاسی کارکن نہیں ہے ایک کاروباری آدمی ہے اور جب کوئی کاروباری آدمی کوئی چیز خریدتا ہے تو پھر وہ اپنے مفادات کا اور اپنے سرمایہ کاری کے تحفظ کے والے سے بھی سوچتا ہے تنویر لیاز صاحب میرا خیال ہے کہ وہ کیونکہ کسی سیاسی نظام کا حصہ بن کر تو نہیں آئے اور دوسری یہ بات ہے کہ وہ ہمیشہ سے جب وہ پاکستان تحریک انصاف میں نہیں تھے جب وہ چوئی شجاد صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے یا جس طرح جب انتہابات میں حصہ لے رہے تھے تو پاکستان پیور پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت نے بھی ان کے والے سے کہا تھا کہ یہ ان کے ساتھ بھی رابطوں میں تھے تو وہ ایک شہرود بزنس مین ہے اور انہیں اسی ہی نکتہ نظر اور اسی ہی آنکھ کے ساتھ دیکھنا چاہیے اور کسی غلط فہمی یا خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے یا یا ان سے کسی قسم کی سیاسی رویہ کی توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے جہاں تک منگلہ میں آپ نے کہا کہ تلخ کلامی ہوئی تو وہ تلخ کلامی نہیں ہوئی بلکہ میں یہ سمجھ تھا ہوں کہ وزریعظم پاکستان جو انہوں نے کہا کہ آپ وزریعظم صاحب آپ بیٹھ جائیں تو انہوں نے بعد میں پریس کانفرانس کر کے انہیں کہا جی یہ چور ہیں اسے میں چوکیدار بھی نہ رکھوں تو توینہ میں یہ ضروریہ تھا سب سے یہ اہم بات ہے کہ کافی عرصے سے دنویر علیہ صاحب جو ہیں یہ ایک میں سے پتہ نہیں تیشدہ منصوبہ ہے یا ان کی سیاسی حکمت عملی ہے یا ان کے ایڈوائزر جو ہیں وہ اس طرح کے ٹھیک نہیں ہیں کہ وہ اس طرح کے اقدامات اٹھا رہے ہیں کہ وہ جیسے ریاست پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ حاضر آئی چاہتے ہیں اور جیس طرح آپ نے جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ تھا کہ وزیر خزانہ جو ہیں یہ بڑی زیادتی ہے کہ بجٹ پہ کٹ لگایا جا رہا ہے لیکن جو پاکستان کے معاشی احلات ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں پاکستان کے سیاسی احلات کے ساتھ اور جو کچھ عمران خان صاحب کر رہے ہیں اس کے جو نتائج ہیں وہ اسی صورت میں سامنے آ سکتے تھے اور جب تک پاکستان میں استقام نہیں آتا سیاسی معاشی استقام کی توقع نہیں رکھنے چاہیے اور جب معاشی استقام نہیں ہوتا تو دیفنیٹ جو ہے جو وسائل دستیاب وسائل ہوتے ہیں انہیں تقسیم کر کے دیا جاتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان اور ازاد کشمیر کے لوگ ہیں انہیں جو ہے وہ بہتر اور سپیشل طور پر ٹریٹ کرنا چاہیے ان کی قربانیوں کو دیکھنا چاہیے اور وہ کیونکہ آئین پاکستان میں پاکستان کا حصہ بھی نہیں ہے پاکستان کے حدود میں نہیں ہے پاکستان کے زیر انتظام ہے تو میرا خیال ہے کہ دنیا میں ایک اچھا پیغام دینے کے لیے یہ جو فانڈز کا ایشو ہے اور ازاد کشمیر کی جو تعمیر و ترقی رکی ہوئی ہے اس کی طرف توجہ دینے چاہیے ایک اور جو بات ساکب صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ اس حکومت نے بھی تک کوئی ایسا کوئی پراجیکٹ نہیں شروع کیا کہ ان کے چیزیں رکی ہوئی ہیں یہ سارے وہ پراجیکٹس ہیں سڑکیں جو ہیں اس وقت کے رکی ہوئی ہیں جو جب جو عزیز صاحب منسٹر ہوتے تھے یا فاروق عیدر صاحب وزیراعظم ہوتے تھے ان کے دور کے میگا پراجیکٹس کی بقایا جات جو ہیں وہ رکی ہیں انہوں نے بھی کوئی ایسا ویجنری کام نہیں کیا جس طرح کی ایک توقع کی جا رہی تھی کہ ایک کاروباری آدمی جس طرح بھی آ گیا اگر وہ آ گیا تو اس سے بہتر نتائج کی توقع ہو تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ ماسوائے انہوں نے جو بلدیتی انتخابات کرائے ہیں وہ بھی ایک بڑا رزق اللہ تعالیٰ نے رحم کیا شکر ادا کرنا چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس انداز سے بلدیتی انتخابات جو ہو گئے اگر اس میں کسی جگہ پہ اتصادم ہو جاتا تو بہت سارے نقصانات کا اندیشہ تھا تو تنویر لیاز صاحب کا ویجن جو ہے وہ تو ابھی سامنے آ گیا ہے ان سے بہت زیادہ توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے اور زیر ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ تنویر لیاز صاحب کچھ ایسی باتیں کی جن سے یہ لگ رہا تھا کہ عمران خان اور وہ دو رستوں پہ چل رہے ہیں ایک رستے پہ نہیں چل رہے ہیں ایک تو یہ بات ہے کہ سیاست میں یہ بتانا ہوتا ہے جس طرح کیونکہ انہوں نے دو تین مہینے کا ٹائم گزارنا تھا وہ گزر گیا اب اپوزیشن جو ہے خاص طور پر متعدہ اپوزیشن اور جس طرح پاکستان پر پارٹی نے اور مسلم لیگنون کی قیادت نے بلدیتی انتخابات کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ زلی جو حکومتیں بنیں گے زلی ایڈمیسٹیٹرز بنیں گے یا میرز بنیں گے اس میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی صورت بھی اطاعت نہیں کریں گے اور ایڈجیسٹمنٹ ہوگی آپس میں مسلم لیگنون کی پیپلز پارٹی کی اور جمہو کشمیر پارٹی کی اور دیگر جو اپوزیشن جماتے ہیں تو یہ ایک الارمنگ صورتحال ہے اور ایسی صورتحال میں ان لوگوں کو کٹھا کر کے چار پانچ لوگوں کی ضرورت ہے اور وہ کسی وقت بھی وہ ہیں اور صدر ازاد کشمیر بھی اپنے جگہ پہ بہت لیکٹنٹ بھی ہیں ناراض بھی ہیں ان کا وہ جو ایشو تھا آپ کو پتا ہے وہ میرپورڈ ڈویلپنٹ آتھارٹی میں جو اس وقت ایک علا آسکری شخصیت آپ کیا بلکہ جنرل باجبہ صاحب کا نام لیا جا رہا تھا کہ ان کا کسی بندے کو لگایا گیا ہے تو ایسی جو صورتحال ہے اس میں وہ بھی ٹائم گزر گیا ہے ساتھ سے سوچتے ہیں تو یہ تنویر لیاز صاحب کا ہنڈلز کو پیغام تھا کہ ہم جو ہے وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں نہ کہ ہماری کوئی سیاسی جماعت ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ تنویر لیاز صاحب جس طرح کی سیاست یا جس طرح کی بڑی انویسمنٹ کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں تو یہ کوئی بے عید نہیں ہے کل پر پارٹی کا دور ہو کل مسلم جیگنون کا دور ہو کل کسی اور سیاسی جماعت کا دور ہو تو یہ اس کے جا کے پریزیڈنٹ بن کے وہ کیونکہ وزارت اوزمہ خریدنے پہ یقین رکھتے ہیں وہ وزیراعظم جو ہے وہ ایک انویسمنٹ کے تحت بنے ہیں اور اپنی پارٹی کی قومت گرا کے بنے ہیں تو ان کو یہ اختیار ہے اپنی انویسمنٹ کا تحفظ کریں اور جس طرح کر رہے ہیں اور میرے خیال میں وہ جو ایک کاروباری آدمی کا سوچنے کا انداز ہوتا ہے اس انداز سے وہ ٹھیک کر رہے ہیں سر یہ تو ازاد کشمیر کی صورتحال تھی کیا پاکستان میں آپ کو یہ جو تجربہ کار ٹیم آئی ہے یہ معاشی طور پر پاکستان کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کچھ ناکدین کے ڈی فالٹ ہو چکا ہے صرف اعلان ہونا باقی ہے دیکھیں جی اللہ نہ کرے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈی فالٹ کی طرف جائے یا اللہ نہ کرے کہ ایسی صورتحالوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ڈی فالٹ کی طرف تو شاید نہیں جا رہا لیکن مشکل حالات ضرور ہیں مشکل صورتحال ہے یہ وقت جو ہے گزر جائے گا قوموں کی زندگی میں آتا ہے لیکن یہ دیکھنے کی بڑی ضرورت ہے یہ سوچنے کی بڑی ضرورت ہے کہ پاکستان ان حالات تک پہنچا کیسے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صرف یہ جو تجربہ کار ٹیم ہیں ان کا قصور نہیں ہے بلکہ یہ وہ مائنز ہیں جو پچھلی حکومت نے بچھائی ہوئی تھی اور ان کے انتائج جو ہے ابھی تک قوم سمر رہی ہے جتنے بھی مائرے معاشیات جن سے بات ہوتی رہے سنتے رہے تو اس میں یہ ہی ہمیں لگا کہ یہ جو اقدامات کر رہے تھے اس وقت وہ یہ ٹھیک ہی اٹھا رہے تھے لیکن کوئی آپشن نہیں تھا پاکستان کو بچانے کے لیے اور ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے تو اب میرا خیال ہے پاکستان ڈیفالٹ تو نہیں کر رہا لیکن مشکل علاقات ہے اور میں پھر یہ کہوں گا کہ پاکستان کا جو استعقام ہے وہ معاشی استعقام جو ہے وہ سیاسی استعقام کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا انفرچنیٹ ہے ان دونوں چیزوں کو الگ لگ کرنے کی ضرورت ہے اور جو ہماری قومی سیاسی قیادت ہے اسے بھی جو ہے اپنے ذاتی مفادات سے بالا تھا دوہزر تیس دوہزر تیس کچھ بہتری کا سال لگ رہے ہیں آپ کے اللہ کریج نبو اللہ کہ وہ دیکھیں دوہزر تیس جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے وہ الیکشن اگست میں ہوں مارچ میں ہوں یا اکتوبر میں ہوں تو ایک تو یہ بات ہے کہ نئی سیاسی قیادت آ جائے گی نئی حکومت آ جائے گی تو وہ دیفینیٹ بہتری کی طرف ہمیں سوچنا چاہیے اور ویسے بھی جو ہے وہ کرنا چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ٹائم اگر یہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا تو حکمرانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اگر کچھ ہو گا تو حکومت کریں گے ملک کے اوپر حکومت کی جاتی ہے تو یہ اس حالے سے میں سمجھتا ہوں کہ قومی سیاسی قیادت کو مل بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت سر آخری سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان دوبارہ حکومت بنا سکیں گے کہیں صدارتی نظام تو نہیں آ رہا دیکھئے اسے یہ قبل از وقت ہے میں سمجھتا ہوں جس طرح کے سنٹیمنٹ وہ اس میں عمران خان کی پوزیشن بظاہر بہتر لگتی ہے لیکن جس انداز سے عمران خان اپنے موقف سے پیچھے آٹ رہے ہیں تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ اگر سیاسی تجزیہ یا خبر کے حوالے سے کیا جائے تجزیہ کیا جائے تو شاید عمران خان کی پوزیشن بہتر ہے لیکن اگر اطلاع دی جائے یا خبر دی جائے بطور جرنلسٹوں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب شاید عیند حکومت بنانے کے پوزیشن میں نہیں ہوں گے بہت شکریہ عمر صاحب آپ کا وقت دینے کا ناظرین آج عمر صاحب نے جو پریڈکشن کی کچھ اپنا تجزیہ دیا کچھ تبصرہ کیا اس پر ہم ان کے مشکور ہیں بہت شکریہ عمر صاحب دوبارہ دیکھتے رہیے کارنٹینن اللہ حافظ